جبلپور کے تلوارہ تھانا میں ایک بزرگ ویپاری کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ دو محلاؤں سہت پانچ بزرگوں نے بزرگ پجاری سے مارپیٹ کی اور اس کا ویڈیو سوشنل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا وہیں وائرل ویڈیو کو ایس پی نے سنگیان میں لیا اور ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لیے ادھکاریوں کو اندردشت کیا وہیں پجاری کی شکایت پر کاروائی کو انجام دے رہے ہیں اور آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایک محلہ نے پنڈت پر آروپ لگایا ہے کہ اس نے محلہ کی آٹھ سال کی بیٹی کے ساتھ چھڑ چھال کرنے کی کوشش کی تھی جس شکایت کے ادھار پر پولیس نے پجاری کو بھی گرفتار کر لیا ہے لیکن یہ پجاری کیا در کے مارے آنے ہی رہا تھا ریپورٹ لکھانے کے لیے اس کے ساتھ مار پیٹ ہو گئی تھی تو کل وہ یہاں پہ ریپورٹ لکھانے آیا ہے تو اس نے ریپورٹ میں لکھایا ہے کہ وہ جو گھڑا اسٹیشن کے پاس مندر ہے وہاں پہ وہ پجاری کا کام کر رہا تھا اور وہاں نوراتی کے ساتھ میں جو چڑھاوا آیا تھا وہ سالنی اور اس کے ساتھ چار لوگ اور تھے یہ لوگ اس سے پیسہ مانگ رہے تھے اور بول رہے تھے کس کام سراب کی تو اس نے یہ پیسہ ویسا اس کو دیا نہیں تو اس کے ایواج میں وہ لوگ اس سے مار پیٹ کر رہے تھے گالی کے لاؤچ کی اور دھمکی دے رہے تھے اور اس نے ریپورٹ ابھی تک اس لیے نہیں لکھائی تھی کہ وہ ڈر رہا تھا اس نے ریپورٹ لکھائے پھر بیوین دھاراں میں اپراد پنجیبرد ہوا ہے اور اس میں تین لوگوں کے بھی گرفتاری ہو گئی ہے جس میں سالنی کی گرفتاری ہو گئی ہے راج کمار یادہ اور اس کی پر میں چاندنی ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور دو لوگ جو ہیں وہ یہیں پہ ڈھابا ہے وہاں پہ رکھتے ہیں تو پجاری کے خلاف بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں بچی کے ساتھ چھوڑا کا موضوع ہے رات میں پھر یہ مہیلہ پچھ سے بھی آئے اور انہوں نے یہ سکار دج کرائے کہ ان کی بچی کے ساتھ پجاری جو ہے وہ غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا اس کو پگڑ کے اپنے ساتھ لے گیا تھا یہ انہیں سکار دج گئی ہے تو اس میں بھی تین سو چومن تین سو چومن کا اور پاکسل ساتھ آٹھ میں افراد پنجیبت کر کے ویشنہ میں اس کو لیا گیا ہے اس کی ویشنہ بھی جانتی ہے